سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ داخلہ فارم پر جو چیزیں لکھی ہوئے ان کا کیا مطلب ہے تو سوچا وفاق المدارس العربیہ کا داخلہ فارم فل کرنے سے متعلق ایک ویڈیو بنائی جائیں تاکہ طربہ کو داخلہ فارم فل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے تو دوستو آپ کو اپنے موبیل فون کی سکرین پر ایک عدد داخلہ فارم نظر آ رہا ہوں گا جو کہ درجہ رابعہ کا ہے آپ کو یہی داخلہ فارم فل کرنا سکھاؤں گا باقی آپ اپنے درجہ کا داخلہ فارم اس طرح سے فل کر سکتے ہیں آپ کو داخلہ فارم کے شروع کے اندر سب سے پہلے نظر آ رہا ہوگا رقم التسجید الہاق المدرسہ جامعہ یہاں پر آپ نے اپنے مدرسے کا الہاق نمبر لکھنا ہے جو مدرسے کا جو بھی الہاق نمبر ہے آپ اس کو وہاں پر لکھ دیں اسی کے ساتھ آپ نظر آ رہا ہے خاص بسورہ تو یہاں پر آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز کی ایک عدد تصویر لگانی ہے سویر کا سائز وہاں پر لکھا ہوا ہے آپ اس سائز کی تصویر یہاں پر لگائیں چھوٹی بڑی نا ہوئے سے بعد آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا خاص بالادارہ تو یہاں پر آپ نے کچھ نہیں لکھنا ہے یہ وفاق روم اداری سے متاندک ہے نمبر دو اسم التاریب یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے کے بعد آپ کو اسم اب نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ہے تاریخ المیلاد یہاں پر آپ نے اپنی siècle پدیش لکھنی ہے جو آپ کے شناہتی کارڈ یا بے فرم پر حجود ہو اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساتھ میں ہی مکان المیلاد یہاں پر آپ نے جس شہر کے اندر آپ کی پیداش ہوئے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ الجنسی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے ملک کا نام یعنی اگر آپ پاکستانی ہے تو آپ نے یہاں پر پاکستانی لکھنا ہے چھا آپ اگر اس سے نیچے والی لینڈ کے اندر آئیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا سانت الاختبار یہاں پر آپ نے وہ سال لکھنا ہے جس کے اندر آپ امتحان دے رہے ہیں مثلا یہ سال 1442 ہے تو آپ نے یہاں پر 1442 لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوں گے رقم تسجیل رقم تسجیل کا مطلب ہے ریجسٹریشن نمبر آپ کو وفاق کی جانب سے جو ریجسٹریشن کارڈ جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر آئے کہ ریجسٹریشن نمبر ہے آپ نے وہ ریجسٹریشن نمبر یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر ہے العنوان الدائم اس کا مطلب ہے مستقل پتہ آپ کا جو بھی مستقل پتہ ہے گھر کا آپ اس کو یہاں پر لکھ دیں اس کے بعد اس سے نیچے والی لینڈ کے اندر آپ کو نظر آگا العنوان غیر الدائم اس کے معنی ہے موجودہ پتہ اگر آپ کا مستقل پتہ اور ہے اور موجودہ پتہ اور ہے تو آپ نیچے العنوان غیر الدائم کے اندر اپنا موجودہ پتہ لکھیں گے اور اگر آپ کا موجودہ پتہ بھی ایک ہی ہے اور مستقل پتہ بھی ہے تو آپ العنوان الدائم پر اپنا مستقل پتہ لکھنے کے بعد نیچے والی لینڈ کے اندر رفعیزن لکھ دیں گے اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کو نظر آرہاں گا اسم الجامعہ المدرست وعنوانہ یہاں پر آپ نے اپنے متعلقوں درسے کا نام اور اس کا پتہ لکھنا ہے اس کے بعد پانچے نمبر پر آپ کو نظر آرہا ہے مدت دراسیت فیہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ جس مدرسے کے اندر ابھی پڑھ رہے ہیں آپ کو اس مدرسے میں پڑھتے ہوئے کتنے سال ہوں گے مثال دور پر آپ اگر ثانی اکلاس کے اندر ہیں تو آپ اولا سے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور آپ ثانی کا امتحان دے رہے ہیں تو آپ کو دوسرا سال تو آپ یہاں پر دوسرا سال لکھ دیں اور اس طرح اگر آپ اگر آپ رابعہ کا انتہان دے رہے ہیں آپ اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یعنی جس مدرسے میں آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو پڑھتے ہوئے جتنے سال ہوں آپ اتنے سال لکھ دیں مثال دور پر آپ اولا سے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ رابعہ کا انتہان دے رہے ہیں آپ کہیں چوتھا سال آپ یہاں پر لکھ دیں اس کے بعد چھٹے نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا حدد القتب اللہ تیر تو فی حل اختبار یہاں پر آپ کو تین آفشن نظر آ رہے ہیں آپ اگر سلانہ امتحان دے رہے ہیں تو آپ پہلے آفشن یہی حدد امتحان سنوی پر کر دیں اور اب ٹک کا نشان لگا دیں اور آپ اگر زمنی امتحان دے رہے ہیں تو آپ فرعی پر اس کے بعد نیچے آپ کو آپ کی متعلقہ کتابوں کا نام لکھر اور نظر آ رہے ہوں گے آپ اگر سلانہ امتحان دے رہے ہیں تو آپ ان تمام ٹک کا نشان لگا دیں اور اگر آپ زمنی امتحان دے رہے ہیں تو آپ جس کتاب کا زمنی امتحان دینا چاہتے ہیں اس کتاب کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں اس کے بعد ساتھوے نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان حضرہ فی الاختبار سابقہ سابق ان فیسنہ یہاں پر آپ نے گزشت امتحان جو دیا تھا تو آپ وہ لکھیں کی سن کے اندر دیا تھا اس کے بعد اختبار سنوی الفرعی آپ نے آخری امتحان سنوی امتحان دے تو آپ سنوی پر ٹک کا نشان لگا دیں اور آپ نے زمنی امتحان دیا تھا تو آپ فرعی پر ٹک کا نشان لگا دیں اور اس امتحان کے اندر آپ کا جو رول نمبر تھا آپ اس کو رقم الجلوس وری جگہ پر لکھ دیں نمبر آٹھ پر آپ کو نظر آ رہا ہے سنوی اختبار سانویت العامہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے سانیہ کس سال کے اندر سال کے طور پر آپ رابیہ کا داخل افارم فیل کر رہے ہیں اور آپ اب 1442 سجری ہے تو آپ نے لا مہارہ طور پر سانیہ کی 1440 سجری کا اندر تو آپ یہاں پر 1440 سجری لکھ دیں اگر آپ کو لکھا ہو نظر آگر الاختبار سانوی الفرعی تو یہاں پر اگر آپ نے سانیہ کا سلانہ امتحان دیا تو آپ لکھ دیں سانت الاختبار سانویہ اور اگر زمنی امتحان دیا تو آپ سانت الاختبار الفرعیہ لکھ دیں رقم الجلوس پر آپ لکھیں گے آپ کا ثانیہ کے اندر جو رقم الجلوس آپ اس کو یہاں پر لکھ دیں سینی چھے ہیں تو آپ کو لکھا ہو نظر آگر نوے نمبر پر رقم بتابع قتل جامعہ اس کا مطلب ہے آپ کو اگر آپ تم درستے نے شناخت نامر جاری کی ہے شناخت نامر کو پر جو نمبر ہے آپ اس نمبر کو یہاں پر لکھ دیں ساتھی آپ کو لکھا ہو نظر آگر رقم بتابع قتل شخصی ہے اس کا مطلب ہے آپ کا شناحتی کارڈ نمبر آپ کا اگر شناحتی کارڈ بنا ہوئے تو آپ یہاں پر اپنا شراحتی کارڈ نمبر لکھ دیں اگر آپ کا شناحتی کارڈ نہیں بنا ہوئے تو آپ یہاں پر اپنا بے فارم نمبر لکھ دیں اس کے ساتھ ہی آپ کو لکھا ہوئے لگا توقع تعلیم یہاں پر آپ نے اپنے دستخط کرنے ہیں یاد رکھی آپ یہاں پر وہی دستخط کریں جو آپ کو یاد رہیں اور آپ سلان امتحان کے اندر وہ دستخط کر سکیں کیونکہ اگر آپ اپنے دس خطیاں پر اور کرتے ہیں اور سنانہ امدھیان کے اندر جا کر اور کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ساتھ مسئلہ بن سکتا ہے یہ چیزیں تو تھی طالب عیلم سے متعلق باقی مدرسے سے متعلق کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں تو اسی کو مدیر الجامع المدرسہ آپ جس مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں اس مدرسے کا جو محتمی میں اس کی تصدیق اس سے نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محتمی یہ گوائی دے گا کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ یہ طالب عیلم انتہان دینے کے قابل ہے باقی رقم الحاطف کی جگہ مدرسے والے اپنا فونم پر لکھیں گے توقع المدید کی جگہ محتمی صاحب اپنا دس خط کریں گے اس سے آخر میں ختم الجامع المدرسہ یہاں پر مدرسے والے اپنی مہر لگا دیں گے یہ وفاق کے اندر داخلے کی جو شرائط ہیں آپ کو اس داخلہ فارم کے پیچھے لکھے میں نظر آئے گی آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں کے لابے آپ کے پاس اگر داخلہ فارم نہیں ہے اس کو وفاقل اندارس کی ویب سیٹ پر جا کر مطالقہ درجہ کا داخلہ فارم ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں باقی ڈاؤنڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں میرے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بنی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ داخلہ فیس سے مطالق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مطالق بھی میرے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مطالقہ درجہ کی داخلہ فیس کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس در وہ سوال لکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دی دی جائے گا امید کہتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ